ناظرین کشمیر لائف کے سٹڈیو میں آپ کا خوش آمدید سائنس ٹاکس کی جو سیریز کچھ ٹائم سے چل رہی ہے اس میں ہماری ایک کوشش ہے کہ کشمیر سے جتنے بھی سائنٹسٹس ہیں انویٹرز ہیں ان کو ہم آپ کے ساتھ بات کرا رہے ہیں اور مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہ جو چھپے رستم ہیں اور یہ جو انسنگ ہیروز ہیں کشمیر کی سوسائٹی کے جو خاموشی سے اپنا کام کرتے ہیں انسانیت کی بلائی کے لیے اور کبھی بات بھی نہیں کرتے اور کبھی کریڈٹ سیکھ نہیں کرتے سوسائٹی سے اور دنیا سے تو آج کی اس نشست میں ہم نے دعوت دی ہے محترمہ ایمینی جا یاکوب کو یہ اس وقت ہمارے ساتھ سین فرانسسکو امریکہ سے بات کریں گی یہ ایک بسکلی میڈیکل ڈاکٹر ہیں جنہوں نے امریکہ شپٹ ہونے کے بعد یہ جو بائیو ٹیکنالوجی کی دنیا ہے ڈرگز بنانے اور ان کو ٹیسٹ کرنے یا جو بائیو میڈیکل ایکوپمنٹس بنائے جاتے ہیں تو یہ بسکلی دنیا کی ایک جو بڑی کمپنی ہے روش جینرنٹیک تو ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس وقت میڈیکل ڈیریکٹر ہیں اس بڑی کمپنی میں تو ان کا کافی رول رہا ہے میڈیکل ایکوپمنٹس کو کی ٹیسٹنگ میں ان کو سٹنڈرائز کرنے میں اور یہ دیکھنے میں کی ان کا اثر کیسا ہے جب ان کا استعمال ہوتا ہے اور وہ کب اپرو ہو جائے مارکٹ کے لیے اگر سمپل ٹرمز میں کہا جائے تو یہ ریسرچ چاہے ڈرگز کی ہو یا ایکوپمنٹس کی ہو اور ریسرچ اور مارکٹ کے بیچ میں جو دنیا ہے جو ہم سے بہت کیمرے سے بھی دور ہے ہماری آنکوں سے بھی دور ہے آپ کا خوش آمدید ہے کشمی رائپ میں السلام علیکم مسود صاحب شکریہ بہت بہت مجھے یہاں انبائٹ کرنے کا ہم شروع کریں گے اس بات سے کہ ہم ابھی بھی کوویڈ نائنٹین کے پینڈیمک سے باہر نہیں آئے ہیں جب کوویڈ کی شروعات وہاں سے شروع ہو گئی تو دنیا میں بڑی دوڑ لگی کہ مضبط کیسے ویکسین بنائے جائے اور شاید یہ پہلا موقع ہے دنیا کی میڈیکل ہسٹری میں جب اتنے کم وقت میں اتنے زیادہ ویکسین بنائے گے تو چونکہ آپ جانتی ہیں تو آپ ہم کو کیا بتائیں گے وہ سفر جو تھا جو دنیا نے دیکھا نہیں دنیا نے سنا نہیں صرف انتظار تھا وہ دور ایک بہت ہی دلچسپ دور تھا اور اس دور میں دنیا جہان کے جو innovators, scientists, researchers چاہے وہ basic science research میں ہوں یا پھر companies میں ہوں یا پھر manufacturing side سے ہوں یا پھر distribution side سے ہوں ہر طرف سے لوگ ساتھ آئے because I think یہ ایک unique موقع تھا کہ دنیا ایک ہو جائے اور کسی ایک severe challenge کو overcome کرنے کی کوشش کرے تو یہاں امریکہ میں جہاں میں رہتی ہوں یا یورپ میں کافی کچھ innovation پر depend کرتا ہے تو یہ جو vaccine آپ آج دیکھتے ہیں mostly mRNA technology based جو ہے وہ کافی سالوں سے کوشش کی جاری تھی کہ یہ technology cancer کے لیے ہم لوگ استعمال کر سکیں لیکن جب یہ virus اتنی تیزی سے اور اتنی مشکل دور اس virus نے لائے اتنی تیزی سے پہلا تو اس technology کو دیکھا گیا کہ ہم لوگ کیسے کیا اس technology کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اور بہت جلدی سے سب لوگوں نے اپنا جو innovators, scientists, researchers تھے اپنا نظریہ شفٹ کیا towards innovating this vaccine اور پھر several clinical trials کرنے پڑی بہت ساری اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا had come to a pause in a way کی کوئی travelling بند تھی دفتر بند تھے لیکن الحمدللہ ہمارے پاس technologies کا دور ہے اور several type کی technologies available ہے جس نے ہمیں یہ you know aid کیا کہ ہم لوگ جلدی جلدی یہ technologies کو نہ صرف discover کریں بلکہ ان کو test کریں ان کو human clinical trials میں ان کا data دیکھیں کیونکہ جب ہم کوئی بھی نئی دوا یا technology بناتے ہیں سب سے پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز safe ہے کہ وہ چیز آپ کے لئے کوئی harm نہیں create کرے گی جو undo ہو تو یہ clinical trials کی گئیں اور finally various جگہ ان کو emergency authorization ملی لیکن جو regulators ہوتے ہیں وہ data دیکھتے ہیں تو بڑی خوش اسلوبی سے یہ سب ہوا اور انشاءاللہ اب ہم سب کے پاس vaccine کا access ہے اگر ہم چاہیں تو ہم vaccine لے سکتے ہیں آپ کی جو core components ہے اس پر بات کرنے سے پہلے میں ضرور یہ چاہوں گا کہ روش میں physician scientist بننے سے پہلے آپ کے بچپن سے لے کر روش تک کا جو سفر ہے ہم پہلے اس پہ بات کریں گے اس کے بعد آ جائیں گے ہم آپ کی core competence پہ اور آپ کا contribution کیا رہا ہے science کو جی ضرور میری پیدائش سری نگر میں ہوئی میرے parents میری mother women's college میں lecture تھی music کی وہ ابھی سری نگر میں ہی رہتے ہیں میرے father engineer ہیں اور مجھے میرے grand parents نے بہت tradition ہے کشمیر میں grand parents کبھی کبھی اپنے نواسوں کو نواسیوں کو پالتے ہیں میرے grandfather journalist تھے محمد امین باتس ان کا نام تھا میری grand mother ایک ہوم میں کرتی تو انہوں نے مجھے پالا میں نشاعت ایریا سے ہوں وہیں میں پلی بڑی konvent میں schooling کی اور پھر شیئر کشمیر institute of medical sciences سے اپنی medical degree حاصل کی initially شیئر کشمیر institute of medical sciences میں ہی میں کام کرتی تھی اور پھر میں after a few years in کشمیر initially وہاں کام کر کے میری شادی ہوئی اور میں جس کو ہم کہتے ہیں silicon valley میں ساری ٹیکنالوجی اجاد ہوتی ہے میں یہاں سان فرانسسکو ایریا میں آئی سان فرانسسکو is all about technology is a lot about technology رادر اور میرے ہزبن جو ہیں وہ کمپیٹر انجینئر ہیں نیٹورکنگ انجینئر ہیں تو یہاں پہ مجھے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے بہت ڈیفرنط طریقوں کے پروفیشنز دیکھے ان میں ایک پروفیشن دیکھے کہ میں جہاں میں رہتی ہوں یہ hub of technology ہے بہت ساری اجادیں یہاں ہوتی ہیں اور میں نے ریالائز کیا بہت early کی امریکہ جیسی جگہ اور سپیشلی جہاں میں ہوں وہاں technology innovation اور creative لوگوں کی اتنی زیادہ تعداد ہے کی اس ان اس creativity کو جوائن کرنا کی بہل میں پریکٹس بہت enjoy کرتی تھی یا as a doctor لیکن ایک پریکٹس میں ایک ٹائم پہ یا ایک دن میں یا اپنے پورے سال کے کریئر میں میں کتنے پیشنٹ دیکھوں گی پچاس in a day and then that means a certain number in a year لیکن اگر innovation کی طرف میرا کوئی چھوٹا سا contribution ہوگا تو there may be hundreds and thousands and millions of patients جن کی life میں اپنے چھوٹے طریقے سے اپنے تھوڑے سے کام سے کہیں پر وہ improve ہو جائے اور یہ موکہ اس country میں بہت available تھا اور so I chose that route and میں نے soja تھا کہ چھے مہینے دیکھتے ہیں کہ کیا میں یہ کر سکھوں گی اور کیا medical knowledge جو میرے پاس ہے میں ہمیشہ بہت scientifically driven تھی جو میری knowledge یا talent ہے کیا یہ چھے مہینے سے زیادہ چلے گا لیکن once I joined this kind of career I never looked back اور میں ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی contributions میں جب میں patients پہ یا even doctors پہ اچھا اثر اس کا دیکھتی ہوں کیونکہ doctors کو ضرورت ہوتی ہے the right kind of tools and technology to treat their patients اور وہ ہمیں in many ways سکھاتے ہیں کس چیز کی gap ہے تو وہ چیز جب میں دیکھ کی اس میں چھوٹا بہت contribution help کر رہا ہے اب 18 سال ہو گئے میں یہ کام کر رہی ہوں ہوں ہمیں at other companies small and big Abbott Vascular Medtronic NeuroVascular and then finally now at Genentech Roche تو میں یہ کام آہستہ آہستہ different products پہ میں نے کیا ہے ہرٹ کے سٹینٹ جو دماغ میں سٹروک ہوتا ہے بہت common ڈزیز ہے ہرٹ اٹیک کام ڈزیز ہے تو اس ہرٹ اٹیک کو پریونٹ کرنے کے لیے ہم سٹینٹ کا استعمال کرتے ہیں تو ایک سٹینٹ کا سٹینٹ ہے جو کافی ٹائم تک پھر دوبارہ وہ پلاک جو ہوتا ہے ہوتی ہے ہرٹ کے ویسلز کی وہ نہیں ہوتی ہے لیکن اس سٹینٹ کا development all the way تو اس کو کن پیشنٹ پہ ہم استعمال کر سکتے ہیں کس طرح استعمال کر سکتے ہیں وہ کیا اس کے بعد neurovascular technologies میں بہت بڑی gap تھی کہ stroke کے بعد آپ دیکھتے ہیں اگر کسی کو stroke ہو گیا تو وہ بسیقل disabled ہو جاتے ہیں for the rest of their lives اور stroke بھی ایک بہت important disabling condition ہے you know of course it's also not just disabling زندہ رہتے ہیں ان میں سے بھی majority لوگ disabled رہتے ہیں تو اس area میں کام کیا جس میں کی stroke ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کو ایک technology جو کی ایک چھوٹا سا operation ہوتا ہے trans catheter catheter کے سہارے سے اس میں وہ clot نکالا جاتا ہے جس کو thrombectomy کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد کوئی stroke کا after effect نہیں رہتا اور patients disabled نہیں ہوتے ہیں دوسری چیز technology جو brain hemorrhage ایک بہت common disease ہے میں نے دیکھا کشمیر میں بھی کافی prevalent ہے دنیا میں ہر جگہ ہے blood vessels جو ہوتی ہیں brain میں اس میں ایک certain dilatation ہو جاتی ہے جس کو ہم intracranial aneurysm بولتے ہیں اور پھر یہ ایک ڈیفیکٹ ہو جاتا ہے blood vessel میں اور eventually وہ rupture کر جاتا ہے اس کو نہ صرف ریکنیز کرنا بٹ اس کو ٹریٹ کرنا وہ جو ٹیکنولوجیز ہیں جو اس aneurysm کو ٹریٹ کرتی ہیں ان ٹیکنولوجیز پہ میں نے کام کیا ہے تا کہ وہ blood vessel rupture نہ ہو اور brain hemorrhage کے برے افیکٹ نہ رہے ہیں and then moving on یہاں san francisco میں of course now i'm working on immune cancer therapies جس کے بارے میں بات کروں گی لیکن میری journey رہی ہے towards innovation and a lot of it i think open mindset رکھا میں نے ہمیشہ اور صرف جو پاتھ ہے بس اسی کو فولو کرنا کیونکہ typically ہم سوچتے ہیں کہ ہم لوگ میدیسین کریں گے پھر ریزیڈنسی کریں گے پھر ہم لوگ پیشنٹ کو ٹریٹ کریں گے ون to one which is very very important لیکن میں تھوڑا بہت دیفرن پاتھ لیا لیکن میں آج کمپلیٹلی absent in the part of world where you were born and brought up تو اب جو کمپیٹیٹو فیلد ہے وہ بہت ہی کمپیٹیٹو ہے تو جو کمپیٹیشن ہے کمپیٹیشن میں آپ کسی منیج کر پائی and منیج جی جی کمپیٹیشن ہر جگہ ہوتا ہے اور ہمارے جو ویلیوز ہمیں دیے جاتے ہیں اور کشمیر میں ماشاءاللہ موسٹلی لوگ بہت تائنڈ ہیں بہت دوسرے لوگوں کے بارے میں ہمیشہ سوچتے ہیں اگر آپ اپنا پیشن ڈیویلپ کریں گے اور آپ کے پاس truly you really want to help people and you really want to fix problems اور اگر آپ دیپ ڈاون you are that person اور یہ آپ کا personal purpose ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ ڈیزیز نہ ہو میں چاہتی ہوں کہ ڈیزیز کو ہم overcome کریں وہ thought process وہ جو آپ کے ڈی ای نے میں ہوگا اور آپ کا intent وہ ہوگا believe me you will learn more easily and and then of course it takes a lot of hard work you know there are times کی and what you have or you know I had to make certain sacrifices sometimes for example in the beginning جب میں کریئر بنا رہی تھی میری چھوٹی سی بچی تھی انکو میری مدر نے ساتھ لیا اور کشمیر میں رہی وہ تو میں سوچا چلو کشمیری language بھی سیخ جائیں لیکن اپنی بچی کے ساتھ تک سیپریشن برداشت کیا کیونکہ میں میکن میکن کریئر میں لرنی نیو چھوٹی چھوٹی سیخوٹی 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 درگ سب جن یو جوائن دس لائن اف میڈیسن جس میں انویشن اور ڈرگ کے حوالے سے بات ہوتی ہے کام ہوتا ہے تو اپنے سارے پروڈیکٹس اور ڈرگ کے ساتھ کام کیا ہوگا جس میں آپ کا کنٹریبیشن بہت زیادہ ہے جی ضرور تو میں یہ کہوں گی دو دو پروڈیکٹس ہیں جن کے بارے میں سوچ خوش ہوتی ہوں کہ مجھے موقع ملا اس میں کانٹریبیوٹ کرنے پہلا تھا جو ہارٹ میں سٹینٹس ڈالے جاتے تھے وہ تو بہت پہلے ایجاد ہوئے لیکن کیا ہوتا تھا کچھ سالوں کے بعد دوبارہ ڈیزیز آ جاتی تھی ان سٹینٹس میں کیونکہ وہ سٹینٹس پلین میٹل کے ہوتے تھے سرک میٹل ہوتا تھا اور خائم کے بعد جس کو ہم ریس ٹینوس کہتے ہیں کوشش کر رہے تھے کہ سٹینٹ تو ہے پہلے انجیو پلاسٹی ہوتی تھی کہ صرف بلون کرتے تھے لیکن وہ بلون بہت دوبارہ ضرورت پڑتی تھی پھر سٹینٹ ڈالنا شروع کیا لیکن وہ پلین میٹل کا ہوتا تھا تو اس میں بھی نیرو ہوتی تھی اور دوبارہ ٹریٹ کرنا پڑتا تھا تو ہم نہیں چاہتے کہ دوبارہ ہم ہمیشہ پیشنٹ رسک پہ رہے تو ایک نیا تھوٹ پروسیس آیا کہ اگر ہم اس میٹل کے سٹینٹ پہ ایک دوائی استعمال کریں کہ میٹل بھی ہے اور اس کے اوپر ایک ڈرگ کو کو کوٹ کریں جس کو ہم ڈرگ جس کو ہم رسک ریڈکشن سائنٹیفک ٹرمز میں کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے ٹریٹ تو کیا ایٹی پرسنٹ ٹھیک ہو گیا لیکن ٹوینٹ پرسنٹ ابھی بھی رسک ہے آپ ایسے سمجھ لیں یا ٹین پرسنٹ ابھی بھی رسک ہے تو اس دس پرسنٹ کو کیسے کام کیا جائے تو وہ ایک پہلا پرسنٹ تھا میں تب مطلب میں کریئر میں ینگ ہی تھی میں مجھے موقع ملا اس سٹنٹ پہ کام کرنے کا اس سٹنٹ کا نام تھا زائنس زائنس وی اس کے بعد پھر اس کو فردر ان اینوویٹ کیا اس ڈرگ کی کوٹن کی وجہ سے ہم اس سٹنٹ کو استعمال کر سکے with better results and in diabetics in patients جن کی risks زیادہ ہوتی ہے اور مجھے لگتا ہے وہ ایک important contribution تھی دوسری چیز جو کی بہت سالوں تک ایک product ہوتا تھا جس میں جب stroke ہو جاتا ہے تو آپ کی brain کی vessel میں blockade ہوتی ہے مطلب ایک clot بنتا ہے وہ clot کہیں سے بھی آ سکتا ہے heart سے آ سکتا ہے مطلب دینو وہ وہاں form ہو سکتا ہے brain میں تو اس clot کو نکال نکال اگر آپ clot کو نکال لیں اور جس vessel کو اس clot نے block کیا ہے واپس اس vessel میں blood supply چلی جائے تو بہت سالوں تک یہ product جو تھا کوشش کی جاری تھی کہ اس کو اجاد کیا جائے لیکن پھر جس product پہ میں نے کام کیا لیکن ان product سے بہت side effects ہوتے تھے مطلب safe نہیں تھا بہت زیادہ safe نہیں تھا پھر جس product پہ ہم نے کام کیا وہ similar product تھا لیکن ایک نیا mechanism تھا پہلے کافی trials پرانے product پہ fail ہوئے تھی تو میں نے جب اس شعبے میں کام کیا تو ہم کوشش کر رہے تھے کہ پہلے والے products کیوں fail ہوئے تو اس کو ہم کیسے بہتر بنائیں اور جو نیا product تھا اس نے پورے stroke کی treatment کا landscape بدل دیا تب تک stroke کے لیے آپ کو صرف ایک دوائی جو آپ ساڑھے 4 گھنٹے تک post stroke استعمال کر سکتے ہیں جس کو IV TPA کہا جاتا ہے آپ وہ use کر سکتے تھے اور وہ بھی infusion آپ کو دینا ہوتا تھا ابھی بھی وہ استعمال ہوتی ہے لیکن اب جس product سے جو کی catheter آپ ڈالتے ہیں brain میں لے جاتے ہیں اور پھر extent کے ذریعے اس clot کو کھینجتے ہیں اب وہ change ہو گیا وہ آپ 8 گھنٹے تک کبھی 24 گھنٹے تک اگر کوئی tissue زندہ ہے اس کو مطلب اگر کچھ reperfusion سے آپ کو benefit ملے گا تو آپ اس clot کو نکال سکتے ہیں پہ کام کر مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ کیا میں دیکھا کہ بہت سارے patients ہزاروں patients اور یہ لاکھوں patients اس technology سے کہ آپ اس clot کو safely retrieve کریں اس کو نکالیں from the brain in a safe environment اور پھر یہ patients بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں کچھ مہینوں کی therapy physical therapy کی ضرورت پڑھتی ہے کبھی کبھی یا speech therapy کی ضرورت پڑھتی ہے کبھی کبھی لیکن وہ بات بھی کر سکتے ہیں وہ اپنا ڈیلی لائف بھی کر سکتے ہیں تو اس product پہ کام کر کے مجھے بڑا مجھے بہت تسکین ہوئی کہ وہ product اس میں میرا چھوٹا سا contribution جو کینسر کے حوالے سے بہت سارا کام کرتے ہیں تو کینسر ایک بہت بڑی مسیبت ہے مسیبتیں تو بہت ہے لیکن یہ تو شاید پیرامیڈ میں تھوڑا اوپر آجائے گا لیکن what is the state and status of fighting this جی کینسر of course ایک بہت ڈیویسٹیٹنگ ڈیویسٹیز ہے اور I think ہم سب واقف ہیں ہماری فیمیلیز میں جان پہچان میں definitely we have had patients we know patients اور جس طریقے سے دنیا آگے بڑھ رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں اور اور cases cancer ہر طریقے کا cancer ہو سکتا ہے انسان کو شروع شروع میں جب cancer کیا جاتا تھا تو chemicals used ہوتے تھے جس سے healthy cells بھی دی ہوتی تھیں تو آپ دیکھتے تھے کہ یہ patients جب ان کو treatment دیا جاتا ہے تو وہ بہت بیمار ہوتے ہیں cancer patients become very sick with chemotherapy جس کو بولتے ہیں مجھے یاد ہے کہ ریلیو therapy سے بھی سکھ ہو جاتے ہیں تو ہم جب treat کرتے تھے جب میں شیئر کشمیر institute of medical sciences میں کام کرتی تھی تو یہ patients بہت sick ہوتے تھے اور کبھی کبھی even adverse drug reaction سے کچھ patients would pass away کیونکہ وہ treatment سی اکھنی difficult تھی جس company میں کام کرتی ہوں انہوں نے کافی cancer کی میں groundbreaking technologies دنیا میں لائیں ہیں a lot of it is based on monoclonal antibodies so different طریقے کا it's not really a chemical in the true sense بلکہ antibodies سے treat کرتے ہیں cancer کو جس سے body کی healthy cells unhealthy cells کو conquer کرتی ہیں میں آپ کو بہت simple terms میں بولوں گی جو genetic کی پروڈکٹس ہیں بہت ساری اور ابھی تو اور بھی کمپنیز یہ کام کر رہی ہیں لیکن جنین ٹیک نے بہت سارے cancer treatment میں contribute کیا ہے اور اس لئے مجھے بھی موقع مل رہا ہے کہ جو بچے ہمارے medical colleges میں ہمارے ہاں ایک دو سال کے بعد ایک ہزار سے زیادہ ضرور I think بہت امپورٹن کریئر آپشن ہے اور میں یہاں امریکہ میں جو میری ایکسپریئنس رہی ہے یورپ میں جو میری ایکسپریئنس رہی ہے یا چینہ میں جو میری ایکسپریئنس رہی ہے میں بہت سارے گروپ کئے ہیں لیڈ کیا ہیں لوگ ان کو ہائر کیا ہے اور most of them were دوکٹرز تو even after practicing for many many years دوکٹرز کبھی کبھی switch کر لیتے ہیں تو ان دو بگیننگ ایسیل اگر ینگ سٹوڈنس جو لوگ چاہے کالج میں ہی پڑھ رہے ہوں چاہے اپنی امڈی کر رہے ہوں چاہے انٹرنشپ کر رہے ہوں اگر ان کو لگتا ہے کی ان کا bent of mind towards science ہے not just in treating the patient کہ آپ کلنک میں بیٹھیں اور آپ پاس patient everyday آئے وہ تو بہت gratifying ہوتا ہے بہت important کام ہے لیکن کچھ لوگوں کا they really want to understand کی یہ درگ کیسے کام کر رہی ہے یا یہ device کیسے کام کر رہا یا اس device میں کیا gaps ہیں اور اس کو ہم بہتر کر سکیں یا پھر ان کا sense of purpose ہے کہ میں کیسے زیادہ لوگوں کو مطلب how does my work impact more people and how do I make you know میرا creative side ایسا ہے کہ صرف certain number of patients میں نہ دیکھوں میں technologies پہ کروں ابھی اگر آپ دیکھیں the پاس آپ کی iWatch as an example وہ آپ کے لئے صرف ایک watch نہیں ہے it's everything right اس میں آپ کے پاس several applications ہیں اور اس iWatch کے ذریعے as an example جن patients کو heart کے rhythm کا کوئی issue ہوتا ہے iWatch میں آج کل وہ applications present ہیں جو کہ آپ کو بتائیں گی کہ بھئی آپ کے heart کچھ ہو رہا ہے so نہ صرف وہ لیکن اب جتنی technology بڑھ رہی ہے patients اپنے reports easily you know اپنے doctors کے ساتھ share کر رہے ہیں patients اپنے symptoms زیادہ easily discover کر رہے ہیں patients کو زیادہ knowledge ہے آج کی زمانے میں diseases آج زمانے میں اگر کسی patient کو کوئی disease ہو گئی they want to know more about it اچھا مجھے diabetes ہوئی ہے تو میرے پاس کیا options ہیں میں کیا کر سکتا ہوں میرے پاس یہ نہیں وہ زمانہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور آپ دوائی لکھ کے دے گا دوائی کھائیں گے for the rest of your life no آپ جان چاہیں گے آپ کے پاس کیا options ہیں آپ جان چاہیں گے کی آپ جیسے جیسے نئی دوائیاں آئیں گی what are newer treatments so doctors اس میں کیسے impact کر سکتے ہیں number one they can definitely impact towards innovation like creative product development side جہاں پہ product develop ہو from a medical science aside they can say ہمیں لگتا ہے patients کو treat کرتے ہوئے یہ چیزیں ہماری missing ہے یا پھر they can understand the data کی بھئی اگر یہ drug ایسے کام کرتا ہے اس میں side effects کیا ہو سکتے ہیں and they can monitor that پھر وہ دوسری چیز جو کر سکتے ہیں جو clinical کرنے سے پہلے آپ کو clinical trials کرنی پڑتی ہیں اور ان trials کو execute کرنے کے لئے ابھی ہم COVID کی بات کر رہے تھے COVID کی there was a time in 2020 میں جب pandemic پیک پہ تھا بہت سارے medical centers نے trial work بند کر دیا on anything but COVID کیونکی COVID اتنا important and we didn't know ہمیں زیادہ COVID کے بارے میں مالوں نہیں تھا ہم سیکھ کہا سے رہے تھے وہ data وہ سے آرہا تھا from these clinical trials اور so there is that area of clinical trial execution جہاں پہ بہت سارے doctors بہت important contributions کر سکتے ہیں اور پھر of course there is education کہ ہم لوگ educate کریں about products کی یہ product کیسے استعمال ہوتا ہے کیسے نہیں استعمال ہوتا ہے about its warnings precautions you know نہ صرف doctors کو بلکہ also patients کو so there is also that medical education or medical affairs piece پھر آپ کے پاس also continually devices drugs safe رہیں اس کو continually monitor کیا جاتا ہے کیونکہ regulatory requirement ہی صرف نہیں ہے بلکہ it's important کی کبھی آپ دیکھتے ہیں آپ نے سنا ہوگا ہے miss patient has throw stent مگر stent اس خراب it's a very important thing it's a complaint because it is possible کی کبھی کیونکہ انسان ہی بناتا humans make it and there can be errors وہ discover کرنا وہ figure out کرنا اور وہ prevent کرنا so وہ بھی ایک world ہے جس میں کی doctors contribute کر سکتے ہیں and more than anything else i think ایک open mindset انسان کے لئے بہت ضروری ہے because medicine is a very noble profession اور وہ nobility patients کو treat کرنے کے علاوہ یہ contributing towards new inventions is also important doctors ہمیشہ کرتے ہیں جو لوگ یہاں پہ اسپیشلی اس ملک میں یا even throughout the world as you reach higher levels of success professors بنتے ہیں heads of departments بنتے ہیں تو وہ کتنے conferences میں جاتے ہیں ایک دوسرے سے اپنی knowledge share کرتے ہیں تو بہت سارے ہمارے young doctors can contribute and focus on that کیونکہ یہ بہت important چیز ہے جب میں کالج میں پڑھ رہی تھی تو ہماری ایک بہت فیمس کتاب ہوتی تھی سرجری کی ٹیکسٹ بک جس کو لون بیلی جو اس کے co آثور تھے تو اس میں ایک تصویر تھی کانگری کی جو ڈاکٹر عمر جاوید شاہ جو ہمارے پروفیسر تھے آف سرجری ان کی تصویر تھی اور ہم جب ٹیکسٹ بک میں تصویر دیکھتے تھے ہم اتنے خوش ہوتے تھے کہ ہمارے پروفیسر کی تصویر اس ٹیکسٹ بک میں ہے جو ٹیکسٹ بک ہمارے لئے سرجری کی بائبل تھی تو ان چیزوں کی طرف یہ صرف نسکہ لکھ کہانی ختم کرنے کی ہوں اپنے فرنڈ سے بھی شیئر کرتی ہوں جو نون کشمیری ہیں اور آپ پلیز اپنا پروگرام ضرور برقرار رکھیں اور یہ سب باتیں ہم سب تک پہنچائیں